السلام علیکم دوستو آج یہ عید کا دین ہے اور آپ تمام کو عید مبارک عید کے تیوار کے دن پہ بھی مجھے اسکول آنا پڑا کیونکہ میں نے ایکوریم میں فش رکھ ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی کوئی دانہ وغیرہ دینا ہوتا ہے کیونکہ عید تو ہماری ہے ان بے زبان جانوروں کے لیے جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ موسف سے دینی پڑتی ہے اور اسی طریقے سے جون جولائی میں چھٹیا ہونے کے باوجود بھی ہمیں جو ہے اس کا ان کا بڑا خیار کرنا پڑتا ہے ابھی آئیے میں دکھاتا ہوں ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں اور اس وقت میں صبح کے دوپہر کے جو ہے ایک دو بجریں ابھی آئیں اس سکول میں پھر دوسرے سکول میں جائیں گے اور آپ کو ایکوریم میں دکھاتا ہوں کہ کیس طریقے سے ہم نے ایکوریم میں یہاں لگائیں گے ایکوریم میں اس میں تین فشیں ہیں یہ اب ان کو ہم دانہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈالی ہوئی ہیں اس کے ساتھ دو فشیں اور ہیں جس کو سیپر فش کہتے ہیں جو کچھرا کچھرا صاف کرتی ہیں کھاتی ہیں کئی بھائی گڑا لگ دکھائیں وہ اس ہول کے اندر ہیں سب ٹھیک ہے تو ان کو ہم نانہ نہ لیں گے ابھی دانی کی مقدار بھی ان کی اس سے پہلے جو ہوتی ہے اس کی جو موٹریں دانہ ڈالتے وقت کہتے ہیں کہ اس کی موٹر کو بند کیے جائے تو اس کی موٹر کو ہم کرتے ہیں ہاف اب موٹر کو ہاف اب یہاں سے ہم دانہ ڈالیں گے اس کو پھر ہم تھوڑا سا اوپر سے خراب ہو چکا ہے انشاءال آید کے بعد جو ہے اس کی صفحی بھی کی جائے گی اور یہ مچھلی کو ہم نے دانہ ڈال دیا جیسا ہے یہ جیسے ہی دانیں بسکت ہوں گے گئے یہ اوپر آگے پڑے گئے سا تک سا تک سا تک موسیقی موسیقی جب میں یہاں پہنچا ہوں تو اس کا پانی کا جو پائپ ہے اکسیجن والا وہ نکلا ہوا ہے یہ مچنے کے لئے اکسیجن نہیں ملائی تو یہ مر بھی سکتی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ پائپ کہاں سے نکلا ہوا ہے یہ یہاں سے پائپ آ رہا ہے یہ یہاں سے اس کا پائپ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اب اس کی ہم مرپت کریں گے اس کو ہم جھوڑ دیں گے تاکہ یہ دوبارہ سے چلنا چکے دیں گے اب یہ پائپ لگا دیا ہمیں تو یہ جو ہے اس طوا یہ چلنا چکے مچھلی کیا بھی دیکھوڑ کھ مری ہے بھاگ رہے دھو رہی ہے سٹاوٹ فیجن کی کم بھی ہو رہی تھی تو یہ بھی اس کی پوری ہو جائے گی لیکن اس وقت یہ صحیح ہیں یہ پائپ جو ہے کوئی بہت لمبے ٹائم سے نے نکلا ہوا یا بھی نکلا ہوا یا کچھ سے گھنٹے کا نکلا ہوا آپ اس کو خوراک ڈالیں گے اب یہ خوراک ڈالیں گے تو یہ بہتری مجھل ہے یہ ابھی چٹکی بھاڑ کو دینا بڑتا ہے اب یہ چٹکی ہم ڈالیں گے اگر دو دن کے بعد بھی ہمیں آنا پڑے تو کوئی اچھو نہیں ہوگا تو کوئی خوراڑ مل گئی ہے اب یہ چھوٹی سی ہے بڑی ہوتی ہے مل گئی ہے